احسن اقبال صاحب کی گرفتاری کے اوپر نیب کی طرف سے شدید مزمت کرتی ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹ جوڑ یہ نیب نیازی گٹ جوڑ کا ایک شاہکار آپ کے سامنے آج پیش ہوا ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک گھنٹہ پہلے احسن اقبال صاحب نے یہاں ایک پریس ٹاک کی اور امران صاحب کو عالمی گدہ گر کہا اور یہ بھی کہا کہ امران صاحب جتنی دھمکیاں دے دیں جتنی گالیاں دے دیں جتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور شباز شریف کا ہر سپاہی جم کر کھڑا ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہے احسن اقبال صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکیٹری اور وہ شخصیت وہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے جنہوں نے دن رات میند کر کے پاکستان کے عوام کی خدمت کی نواز شریف کی قیادت میں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سی پیک جن کو ان عالمی گداغروں نے نالائکوں نے نا اہلوں نے جھوٹوں نے چوروں نے بند کر دیا یہ پاکستان کے عوام کی پاکستان کے نوجوان کی امید تھی نواز شریف کی قیادت میں احسن اقبال نے پاکستان کی عوام کو اور نوجوان کو امید دی تھی یہ قصور ہے احسن اقبال کا احسن اقبال کا قصور ہے کہ انہوں نے عمران خان کو وہ تمام باتیں کی جو وہ ہیں گداغر نالائک نا اہل جھوٹے سیلیکٹڈ بار بار ان کو پیغام جاتے رہے کہ پیچھے ہٹ جائیں نہ بولیں لیکن تمام ان ساتھیوں کی طرح شاہد خاکان مفتا اسماعیل خواجہ ساد رفیق حمزہ شہباز مریم نواز سلمان رفیق سب کی طرح اسی طرح ڈٹے رہے اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں نیب کو احسن اقبال کا نارو وال کا سپورٹ سٹی جس میں پاکستان کے نوجوانوں نے کھیل کھیلنے تھے جنہوں نے جس جگہ کے اوپر جیسے انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے خود بیان کیا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں اپروو ہوا تھا اس کی اپروول احسن اقبال نے نہیں دی تھی اور یہ وہ مرا ہوا منصوبہ تھا جس کو مسلم لیگ نون اور احسن اقبال نے زندہ کیا اور ایک ایک روپیہ ایک ایک پائی جو چار پانچ سال سے عربوں روپیہ ضائع ہو رہا تھا اس کو لگایا نہ صرف اس پروجیکٹ کو زندہ کیا بلکہ اس کو وسیع کیا اور پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کے لیے وسیع کیا اس کا اپروول پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اور یہ نارو والد سٹی کی جو انکوائری تھی اس سپورٹ سٹی کی وہ ختم ہو چکی تھی کیونکہ نیب کو کچھ نہیں ملا تھا لیکن جس وقت ایف آئی اے کے ڈی جی نے عمران صاحب کی بات نہ مانی کہ احسن اقبال اور خواجہ آصف کو گرفتار کرو ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگاؤ آرٹیکل سکس تو عمران خان کے اوپر لگنا چاہیے جتنا بڑا غدار ہمارے ملک کا اس وقت سیلیکٹڈ مسلک کیا ہوا وزیر اعظم ہے اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کیونکہ وہ فورن فنڈنگ میں ملوث ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے وہ بیرون ملک فنڈنگ لے کے ملک تباہ کر رہا ہے ملک کے بچوں کو بے روزگار کر رہا ہے ملک کے وہ لوگ جنہوں نے ملک کی خدمت کی ان کو اس لیے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ بیرون ملک فورن فنڈنگ سے اس ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور اس وقت کے سیلیکٹڈ مسلط کیے ہوئے وزیر اعظم کے وزیر اعظم اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے سی پیک بند ہو گیا ملک میں ڈیولپمنٹ بند ہو گئی ملک کا روپیہ گر گیا تاریخی مہنگائی ہو گئی ملک میں ترقی رک گئی کاروبار رک گیا سنت رک گئی وہ ملک جو نواز شریف کی قیادت میں ایک سال پہلے چھ فیصد پر ترقی کر رہا تھا آج دھائی فیصد سے کم ہو گیا ملک کے اندر تمام لوگ بے روزگار ہو گئے یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں احسن اقبال کی گرفتاری سے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس انتقام اور اس سیاسی انتقام سے لڑنا ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ہم گدہ گھر کو گدہ گھر کہیں گے کیونکہ ہم جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے ہم ملک کے خلاف سازشے کرنے والوں کو سازشی کہیں گے ہم چوروں نا اہلوں کو نا اہل کہیں گے تم نے جو کرنا ہے کرو اوروں کو گرفتار کرو اوروں کو دھمکیاں دو یہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی جماعت ہے یہ نہ جھکنے والی ہے نہ ڈرنے والی ہے اور نہ بکنے والی ہے تمہاری طرح نہیں کہ دس سال پہلے جو باتیں کرتے تھے آج جب جد صاحب نے کر دی تو جد صاحب کا دماغ خراب ہو گیا اور میں عمران صاحب آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں اور نیب کے چیرمن کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پشاور میٹرو ہے جو عربوں کے کھڑے ہیں وہ نظر نہیں آتے اس میں سپریم کورٹ کا سٹے ہے تو نیب ہر روز مریم نواز کے سٹے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے حمزہ شہباز کے سٹے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے شہباز شریف کے سٹے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے ساد رفیق کے سٹے کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے لیکن ایک خرب کے کھڑوں کا سٹے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ نہیں پہنچتی اور پریس ٹاک کرتے ہیں اور سیاسی گفتگو کرتے ہیں نیب کے چیرمن کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت کم وقت کی پوزیشنز ہوتی ہیں جیسے ابھی احسن اقبال صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اصل میں آپ کی لیگسی ہے جو یاد رکھی جائے گی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اور سیاسی انتقام کے لیے اداروں کو استعمال کی آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں اور آج ضرور آپ کے پاس طاقت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نالائک اور نا اہل آج ملک پہ زبردستی مسلط ہو کر طاقت کے زور میں پاکستان کی عوام کے حقوق چھینیں گے ہم اسی طرح ہم اسی طرح بولیں گے آپ نے جو کرنا ہے کریں اور آپ اس لیے آج لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ پندرہ سال سے جو پندرہ مہینے سے جو سلسلہ شروع ہے کبھی ایک کو جیل میں کبھی دوسرے کو جیل میں کبھی تیسرے کو جیل میں کیا فرق پڑا آپ لائک ہو گئے نالائک اور نا اہل اور جھوٹے کبھی سچے اہل اور لائک نہیں ہوتے آج وہ تمام لوگ جیلوں میں ہیں جو لائک ہیں جو سچے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام سے محبت کی ہے اور جن سے پاکستان کی عوام نے محبت کی ہے چاہے وہ نیپ چیرمن ہو چاہے ایف آئی اے کو استعمال کریں امران صاحب آپ نے جو کرنا ہے کریں احسن اقبال صاحب کی تین دن پہلے سرجری ہوئی ان کو اتنی شرم نہیں آئی ان کو اتنی حیاء نہیں آئی کہ تین دن پہلے سرویسز ہاسپٹل میں اس دہشت گردی کے واقعے میں جس کی جس کو آگ دینے کے لیے کنٹینر پر کھڑے ہو کر مذہب کو استعمال کیا امران صاحب نے جس کی وجہ سے ایسا نقبال کو گولی لگی تھی تین دن پہلے ان کا آپریشن ہوا ان کی بازو سے پلیٹ نکالی گئی جو بازو ان کا فریکچر اور جہاں ان کو گولی لگی تھی اور انہوں نے آج ان کو اوریسٹ کر لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آج میرا کوئی لفظ کمزور نہیں ہے کیونکہ اصل میں ڈرپوک اور کمزوروں کے خلاف یہ جنگ ہے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ان نالائکوں کو ان نا اہلوں کو ان جھوٹوں کو ان چوروں کو پاکستان سے بھگائیں گے نہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں یہ اس لیے گرفتاریوں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر جاری ہے کیونکہ عمران صاحب کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے عمران صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے اور یہ اس ڈر اور اس خوف میں یہ تمام کرائے کے ترجمان جو ابھی ٹیلی ویجن پہ بیٹھ جائیں گے اور تحمتیں لگائیں گے اور الزامات لگائیں گے جب ان سے پوچھو کہ کدھر ہے چوری کا پیسہ تو ریکاوری صفر ہوتی ہے پندرہ مہینے میں جب ان سے پوچھو کہ الزامات کے ثبوت کہاں ہیں تو عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا حمزہ شباز ہو مریم نواز ہو سلمان رفیق ہو ساد رفیق ہو شاید خکان اباسی ہو مفتہ اسماعیل ہو جس وقت ثبوت مانگو عدالت میں کوئی ثبوت نہیں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ آپ نے شباز شریف کے خلاف کیس بنایا ہے شباز شریف نے اس منصوبے میں کرپشن کو روکا ہے اور نیب نے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا آج مفتہ اسماعیل کی زمانت ہوئی نیب نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کرپشن کا کہتے ہیں میس یوز آف آتھارٹی میس یوز آف آتھارٹی اگر کسی نے پاکستان کی تاریخ میں کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے نا لائک وزیر عظم نے کی ہے نا اہل وزیر عظم نے کی ہے سیلیکٹڈ وزیر عظم نے کی ہے یہ ہوتی ہے میس یوز آف آتھارٹی کے میڈیا میڈیا کی آواز بند کر دو چلتے ٹاک شو بند کر دو پالیمان کی آواز بند کر دو اپوزیشن کی آواز بند کر دو لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو لوگوں کو کالکوٹریوں میں ڈال دو لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو کس ظلم پہ کس جرم میں ڈال دو جتنے لوگ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رانہ سنا اللہ اور تم اتنے بے شرم ہو عمران خان کہ رانہ سنا اللہ کے اوپر جب تمہیں کچھ نہیں ملا ایک روپے کی کرپشن نہیں ملی تو بائیس کلو ہیروین ڈال دو یہ ہوتی ہے میس یوز آف آتھارٹی یہ ہوتا ہے اداروں کو استعمال کرنا اپنے مفاد کے لیے یہ ہوتی ہے میس یوز آف آتھارٹی اس کرسی کی جس پہ آپ مسلط ہیں اور میں ایک آخر میں پھر پاکستان کی عوام کو ان تمام لوگوں کو جو مجھے پتا ہے آج دکھی ہیں چند لوگ جنہوں نے اس نالائک کو ووٹ دیئے تھے یہ ملک پاکستان مسلم لیگ نون کسی اناڑی کے حوالے نہیں کرے گی یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس ملک میں جب تک پاکستان کے عوام کی حق حکمرانی نہیں ہوگی آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کا آخری کارکن تک یہ جنگ لڑے گا قیادت کو جیلوں میں ڈالو گے کارکن سڑکوں کے اوپر آئیں گے اور تم اور میس یوز آف آتھارٹی جو تم کر رہے ہو جو عربوں کا پاکستان کے عوام اور آنے والی نسلوں کا پیسہ کھا رہے ہو ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے بیچ رہے ہو یہ میں پاکستان کی عوام کو پیغام دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے توسط سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے نہیں ہٹے گی آپ کے حق کے لیے آپ کی آواز بن کر کھڑی ہوگی کیونکہ یہ نواز شریف کی جماعت ہے کیونکہ یہ شباز شریف کی جماعت ہے کیونکہ یہ پاکستان بنانے والی جماعت ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو قائد اعظم محمد علی جنہ کا پاکستان بناتی ہے جب بھی اقتدار میں آتی ہے ہم اقتدار کی سیاست نہیں ہم اقدار کی سیاست کرتے اور اسی لیے آج تک نیب ایک بھی الزام کا ثبوت پیش نہیں کر سکی میڈم یہ بتائیے گا میڈم یہ بتائیے گا میڈم یہ بتائیے گا کہ ایسن اقبال ساتھ کو آج جب طلب کیا گیا تھا تو کیا گرفتاری کا ان کو علم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور نارو وال میں ایک ہفتے تک نیب کی ٹیم رہی ہے پی ڈی وی بی کی ٹیم رہی ہے تمام تستیشی ٹیمیں وہاں پر موجود تھی تو نیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعاون نہیں کیا انہوں نے اس لیے گرفتار کیا گیا اور دیکھیں تعاون نیب اس لیے کہہ رہی ہے کہ ایسن اقبال نے تعاون نہیں کیا کیونکہ تعاون کا مطلب ہے خاموشی تعاون کا مطلب ہے زبان بندی تعاون کا مطلب ہے سچ نہ بولو تعاون کا مطلب ہے عمران خان کے جو نالائکی اور نا اہلی ہے اور چوری ہے اس کو بے نکاب کرو تعاون کا مطلب ہے کہ اس کو عالمی گدہ گر نہ بولو تعاون کا مطلب ہے کہ نہ بولو کہ تمام کرپٹوں کا ٹولہ اس وقت پاکستان پر مسلط ہے نیب کے تعاون کا یہ مطلب ہے اور ہاں نہیں کیا ایسا نقبال نے یہ تعاون اور نہ کرے گی مسلم لیگ نون یہ تعاون اور نہ کرے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی کارکن اور اب پاکستان کی عوام بھی یہ تعاون نہیں کرے گی میڈا پروید رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب کی جانب سے مطلبی نون کے لیے احتیاط بڑھتی جا رہی ہے کیا یہ وہ احتیاط بردنے کا رویہ تھا نیب ہاتھ انہوں نے رس کر لیا اور مریم بی بی کو خامون پیٹی ہے وہ کم مریم بی بی جو ہے وہ چار بجے بولنا شروع کرتی تھی صبح چار بجے تک ان کے جلسے ہوتے تھے لیکن آپ لوگوں کو ٹی وی سکرینز کو پیمرا کے ذریعے استعمال کر کے پیمرا کو استعمال کر کے پیمرا کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز سے بند کیا گیا مریم نواز کو اب جب دل ہوگا تب بولیں گی مریم نواز دیکھیں حکومت کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا اپوزیشن نے اور حکومت نالائک ہے نا اہل ہے سیلیکٹڈ ہے ملک پہ مسلط ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ دوبارہ سے یہ گرفتاریوں کا تسلسل جو جاری تھا جو رک گیا تھا کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے اور اب جھوٹے مقدمے دوبارہ سے بنائے جا رہے ہیں جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں بے گناہوں کی گرفتاریاں ہوں گی بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے کال کوٹریوں میں ڈالا گیا ہے کیونکہ حکومت نالائک ہے وزیر آزم سیلیکٹڈ ہے دیکھیں جو ملک بیچ دیتے ہیں آئی ایم ایف کو ملک کو حوالے کر دیتے ہیں جو فوراں فنڈنگ میں بیرونے ملک سے پیسہ لے کر یہاں ترقی کے منصوبے روک دیتے ہیں سی پیک روک دیتے ہیں کاروبار روک دیتے ہیں سنت روک دیتے ہیں ترقی روک دیتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بدائی ہے کہ اس حوالے سے پارٹی پریزیڈنٹ جو ہیں آپ کے شہباز شریف صاحب کریں گے آپ کو کھل کے بات کریں گے بالکل میری ابھی یہاں جب میں آ رہی تھی میں نے ان کو اطلاع دی اور ابھی وہ سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں لندن میں اور انہوں نے بہت ہی غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو نیب نیازی گٹ جوڑ جو وہ بار بار کہتے ہیں بار بار شہباز شریف اور ابھی انہوں نے فون پہ بھی مجھ سے یہی بات کی کہ یہ جو نیب نیازی گٹ جوڑ ہے یہ اس کا آج ایک اور ثبوت ہے اور یہ جو ایسین اقبال صاحب کو بڑے دنوں سے بڑے دنوں سے یہ اطلاع تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کہا جاتا تھا چپ کر جاؤ وہ نہیں چپ کیے اور اس کا آج نتیجہ بھگت رہے ہیں لیکن چپ نہیں کریں گے آپ کی نظر میں کیا وہ ultimate reason بنی کہ ان کو گرفتار کیا گیا لیکن میری نظر میں یہی reason بنی کہ وہ بہت فال تھے اور پندرہ سولہ مہینے سے وہ گٹے رہے سچ بولتے رہے اور جو جو نلائکیاں تھی اس حکومت کی اور یہی سب لوگوں کا یہی قصور ہے اگر قصور یہ نہ ہوتا تو پندرہ مہینے گزر جانے کے بعد بھی ایک بھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا یہاں تک کہ جب اسیمبلی میں سوال کیا کہ پورا پاکستان چور اور ڈاکو تھا تو کدھر ہے ریکاوری کہاں ہیں وہ پیسے تو کہا گیا کوئی ریکاوری نہیں ہے پرویز مشرف کے بارے میں جو انہوں نے بیان تھا وہ وجہ تو نہیں ہے اس لئے آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ بہت خموش ہے ایسین اقبال صاحب کی جو جتنے وہ لائک ہیں جو انہوں نے پانچ سال پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے سی پیک جیسے منصوبے کو جس طرح انہوں نے بھی یہاں کہا کہ اٹھائیس بلین اس کا مٹیریلائز کر کے منصوبے کمپلیٹ کیے ہیں نواز شریف کے ساتھی ہیں سچ بولتے ہیں پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے بہت شکریہ